بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاود گیارہ اپریل انیسو آٹھ با مقام قادیان دارالامان حضرت مولانا سید محمد آسن صاحب نے ایک خط کے متعلق عرض کیا حضرت اقدس نے اشارت فرمایا کہ ہمارے پاس تو جب کوئی اس قسم کا خط آتا ہے کہ میں اکیلہ ہوں تو ہمیں اس کے ایمان ہی کا خطرہ ہو جاتا ہے مومن خود جماعت ہے مومن اکیلہ کبھی نہیں رہتا جس کا خدا تعالیٰ پر ایمان کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ اسے اکیلہ نہیں رہنے دیتا فرمایا غیر امدیوں کے لڑکی لے رینے میں حرج نہیں کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی تو نکاح جائز ہے بلکہ اس میں تو فائدہ ہے کہ ایک اور انسان ہدایت پاتا ہے اپنی لڑکی کسی غیر امدی کو نہ دینی چاہیے اگر ملے تو بے شک لو لینے میں حرج نہیں اور دینے میں گناہ ہے فرمایا اب بعض لوگ جو یکتمو ایمانہو سورہ مومن آیت انتیس میں داخل ہیں اور بعض مخفی در مخفی مقول موجوہات کے باعث تو اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے وہ ایسے نہیں ہیں کہ لا الہ اولائے ولا الہ اولا بلکہ انہوں نے تمہارے پاس اپنے ایمان اور صدق کے خلوص کا اظہار کر دیا ہے تو وہ لوگ معذور ہیں اور بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مکفرین میں داخل نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کا ایک اشتہار دے دیں کہ وہ ہمارے مکفرین میں سے نہیں ہیں اور جو لوگ ہم کو کافر وغیرہ ناموں سے یاد کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو یوں الگ کر دیں بلکہ یہ بھی لکھ دیں کہ جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو کافر کہنے کے وجہ سے خود کافر ہیں لیکن چپکے چپکے کبھی ہم میں آئے تو ہمارے بن بیٹھے اور ان میں گئے تو ان کے ہو گئے یہ ایمانداروں کے روش نہیں ہم کوئی غیب کے علم تو رکھتے نہیں کہ کسی کے دل کی حال سے ہمیں آگائی ہو جاوے پس یہ ایک راہ ہے کہ جس سے یہ لوگ اگر ان کے دلوں میں کوئی نفاق کا مرض نہیں ہے تو ہمارے مکفرین میں سے الگ ہو کر الگ ایک جماعت بن سکتے ہیں اور اگر فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضہ والا معاملہ ہے اور ان کے دلوں میں واقعی نفاق کی آگئے تو اس طرح سے ان کی بیماری اور بھی زیادہ ہو جاوے گی اور ظاہر ہو جاوے گی اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات حب دنیا کا غلبہ بھی سلب ایمان کا باعث ہو جائے کرتا ہے لہٰذا دنیاوی امور میں بہت انعباق اور دنیاوی امور کو اتنی اہمیت دے دینا کہ گویا دین ایمان اور آخرت کی پروائی نہ رہے یہ بھی خطناک زہریلا مرض ہے یہ تو وہ زمانہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ اور درختوں کے تنوں سے لگ جاؤ اور جس طرح سے بن پڑے زمانے کے فتن سے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کرو پس اگر بحالت مجبوری کوئی احمدی اکیلہ ہی ہو تو اسے تنہائی نماز گزار لینی چاہیے اور کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ خدا اسے جماعت بنا دے اصل میں مومن کو بھی تبلیغ دین میں حفظ مراتب کا خیار رکھنا چاہیے جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی اور درستی نہ کرے اور جہاں بجو سختی کے کام ہوتا نظر نہ آوے وہاں نرمی کرنا بھی گناہ ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی دیکھو فیران بظاہر کے ایسا سخت کافر انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو یہی عدایت ہوئی کہ قولا لہو قولا لینن سواہا آیت پینٹالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باستے بھی قرآن کریم میں اسی قسم کا حکم ہے وَإِن جَنَحُ لِسْسَلْمِ فَجْنَا لَا سُرِ اَنفَال آیت باست مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی ایسی حالت بیان کی گئی جہاں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُ اَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاو بِعْنَامِ سورہ فتح چنانچہ ایک دوسرے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا یا نبیو جاہد الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ عَوَغْلُزْ عَالَيْمِ سورہ طوبہ ایتیہ ترغز ان آیات سے سا معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا تعالی نے بھی عفض مراتب کا لحاظ رکھا ہے مومنین اور ایمانداروں کے واسطے کیسی نرمی کا حکم ہے اور کفار میں سے باز میں مادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سختی کے ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے باز بیماریوں یا زخموں میں ایک حکیمِ حاضر کو چیرہ پھاڑی اور عملِ جرہی سے کام لینا پڑتا ہے حضرت ابنِ عربی لکھتے ہیں کہ فیرون کے لیے کیوں اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ کو نرمی کا سلوک کرنے کی حدیت کی اس میں بھید یہی تھا کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ آخر اسے ایمان نصیب ہو جاوے گا چنانچہ آمنتو کا لفظ اسی کے موں سے نکلا بلکہ وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآنِ شریف سے اس کے نجات بھی ثابت ہے قرآنِ شریف میں یہ نہیں لکھا کہ فیرون جہنم میں داخل ہوگا صرف یہی لکھا ہے یقدم قوم اہو یام القیامت فعور ادہم النار سور اہود آیت 99 فرمایا ہے خدا تعالی کی عہبتناک اور غضب کی تجلیات کا سب سے اکمل لارتہ مذر سائقہ ہے اس میں دونوں باتیں سمندر میں میٹھے اور کڑوے پانی کی طرح خدا تعالی کے غضب اور مرائم کے پہلو پہلو چلی جا رہی ہیں ایک طرف سائقہ خدا تعالی کے غضب کا مذر ہے تو دوسری طرف روشنی اور بارش خدا تعالی کے رحم کے مذر بھی موجود ہیں فرمایا ہے ایک الہام بھی ہے ایک انیان السائقہ فرمایا ہے بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بغیر اس کے بجلی اپنا سر کرے موت کا باعث ہو جائے کرتی ہے چنانچہ ایک دب آپ نے دیکھا ہے ایک موقع پر کچھ گدے بجلی کے صدمے سے ہی مر گئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم شیالکوٹ میں ایک مکان پر تھے اور پندرہ سولہ آدمی اور بھی ساتھ تھے دفعہ تن بجلی اس مکان کے دروازے پر پڑی اور دروازے کی شاہ کو درگڑے کر دیا اور مکان دھوندار ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بڑی کسر سے گندگ جلائی گئی ہے پھر چند مند کے بعد یہ ایک دوسرے محلے میں ایک مندر تھا اور اس کے پیج اور پیج راستے تھے چنانچہ اس موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر اپنے دست مبارک کی لکڑی سے زمین پر ایک نقشہ بنایا اور فرمایا اس قسم کے پیج اور پیج راستوں سے ہو کر وہ بجلی اندر مندر میں گئی اور وہاں ایک سادو بیٹا تھا اس پر جاگری چنانچہ وہ سادو ایک چو یعنی جلیوی لکڑی کی طرح ہو گیا ہوا تھا فرمایا ہمارا معاملہ تو غور کرنے والوں کے واسطے بالکل صاف اور کھلا ہے اقل مند انسان کے واسطے تو اگر اور کوئی بھی موجزہ نہ ہو حالانکہ یہاں تو ہزاروں زمینی آسمانی نشانات اور تائیدات موجود ہیں تو بھی مدت دراز تک ہمارے وجود کا ایسے زبردست دعوی اور ایسے خطناک حالات کے باوجود ابقائی کافی ہے غور کا مقام ہے کہ ابھی تیریویں صدی میں سے کچھ سال باقی تھے جب سے ہمارا دعویٰ ہے اور اب چودویں صدی کے بھی چبیس برد گزر چکے ہیں اندرونی بیرونی دشمنوں کی مخالوتیں اور جوشیلی تدابیر کے ساتھ ساتھ خود ہمارے اپنے وجود کے بعض خطناک بیماریوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی خدا نے ہمیں موجزانہ زندگی عطا کی ہے پھر خود ہی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو ایک آدھ گھڑی کے افترابی خطناک اور رگ جان کے کٹ جانے کا باعث تھا مگر ہمیں خدا نے باوجود ہے کہ ہم ان کے زوم میں مفتری ہیں برابر تیس برس تک مولد دی اور پھر یہی نہیں بلکہ ہزار قسم کے زمینی آسمانی نشانوں سے ہمارے صرف کے دعویٰ کی تاہید کی اور سارے معاملے ہمارے ساتھ صادقوں والے کیے ایک بھی ایسی بات نہ کی جو قاضبوں والی ہو پھر بھئی خدا جانے ان کی عقلوں پر کیسی جہالت کے پردے پڑ گئے ہیں اور یہ کیوں نہیں سمجھتے بارہ امپریل انیسو آٹھ فرمایا یہ زندگی کچھ ہے نہیں فرمایا وہ ذو القرنین جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور ہے اور سکندر رومی اور شخص ہے بعض لوگ ہر دو کو ایک سمجھتے ہیں دو صدیوں میں سے حصہ لینے والا ہے بنا تاریخ صفوف پلاوہ کا ذکر تھا فرمایا با کے مایوسیوں کے واسطے مفید ہے فرمایا یہ عمر گناہ میں داخل ہے کہ انسان لوگوں کے حصی تھٹے سے ڈڑ کر حق گوئی سے رہ جاوے مجلس میں سلطان روم کا ذکر تھا حضرت اقدس نے فرمایا اس گئے گزرے زمانے میں بھی اسلامی بادشاہوں نے خدا تعالیٰ کی یاد کراہ کو نہیں چوڑا سنا گیا ہے کہ سلطان روم نماز جمعہ کے واسطے مسجد جاتا ہے اور فقراء کو ملتا ہے سلطان روم